اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہینا استعین و ہوا خیر ناصر و معین سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں قیامت کی حقیقت پر یاد چودہ نمبر درس ہے جس میں پہلا مطلب مقام عراف میں شفاعت کے بارے میں تحقیق ہے روایات مصمین علیہ السلام میں جو روایات عراف کے بارے میں نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا عَلَعَرَافُ قُزْبَانٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالْنَّارِ فَيَقِفُ عَلَيْهَا كُلُّ نَبِيًّ وَكُلُّ خَلِیفَةٍ مَعَلْ مُزْنِبِينَ مِنْ اَهْلِ الزَّمَانِ كَمَا يَقِفُ صَاحِبُ الزَّيْشِرِ مِنْ جُدْدِحِ تفسیر مجموع البیان جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تئیس یعنی عراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہے جس پر ہر نبی اور ہر وسیع نبی اپنے اپنے زمانے کے گناہگار انسانوں کے ہمراہ کھڑے ہوں گے جس طرح فوجی افسر اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایسے وقت میں جب خالص بندہ مومین جنت میں چلے جائیں گے تو انبیاء وائمہ اپنے اپنے گناہگار پیروکاروں سے کہیں گے دیکھا وہ لوگ کس طرح بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے گئے جیسا کہ سورہ عراف کی آیت نمبر چھالیس میں ارشاد ہوتا ہے وَنَادَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَنْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ یعنی اہلِ بہشت عراف والے سلام کر کے مبارک بات دیں گے اہلِ بہشت کو جب کہ ابھی تک وہ خود داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کی عارضوں میں ہوں گے پھر عراف پر رکنے والے عذاب دوزخ میں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے اے پروردگار ہمیں ظالمین میں سے قرار نہ دے یہ وہی مفہوم ہے جو سورہ عراف کی آیت نمبر سینتالیس میں ملتا ہے وَإِذَا سُرِفَ تَبْسَارُهُمْ تِلْقَاهَا اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر آئیمہ ایتھار علیہ السلام دوزخی لوگوں سے کہیں گے کہ ذرا دیکھو کہ یہ وہی ہمارے گناہگار شیعہ ہیں جن کے بارے میں تم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ رحمت پروردگان میں داخل نہیں ہو سکیں گے پھر آئیمہ ایتھار اپنے شیعوں سے کہیں گے کہ اب بغیر کسی خوف و حراس کے بہشت میں داخل ہو جاؤ حوالہ تفسیر نور و ساقلین جل نمبر دو صفحہ نمبر چونتیس دوسری روایت میں ہے کہ ابن کووہ جو کہ ایک نمبر کا منافق شخص تھا اس نے ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے سورہ عراف کی آیت نمبر چھالیس کے بارے میں پوچھا کہ عراف سے کیا مراد ہے تو حضرت نے جواب دیا وَيْحَكَ يَبْنَ الْقَوَّىٰ نَحْنُ نَقِفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا عَرَفْنَاهُ بِسِمَاهُ فَا اُدْخِلْنَاهُ الْجَنَّةِ وَمَنَ اَوْغَذَنَا عَرَفْنَاهُ بِسِمَاهُ فَا اُدْخِلْنَاهُ الْنَّارَةِ تفسیر مجموع بیان جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تئیس یعنی افسوس ہے ابن کووہ تجھ پر ہم قیامت کے دن بہشت اور دوزہ کے درمیان عراف نامی مقام پر کھڑے ہوں گے اور جس نے دنیا میں ہماری مدد کی ہوگی اس کے چہرے سے اسے ہم پہچان لیں گے اور اسے بہشت میں روانہ کریں گے اور جس نے دنیا میں ہم سے دشمنی رکھی ہوگی اس کو بھی چہرے سے پہچان کر اسے جہنم میں روانہ کریں گے قابل توجبات یہ ہے کہ ہم زیارت قائم آل محمد امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف میں یوں پڑھتے ہیں کہ وَنَعْرِفُ بِعَنَّهُمْ شُفَعَاءُ الْخَلَائِقِ اِذَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينَ فِي يَوْمِ الْعَعْرَافِ حوالہ بحر الانوار جل نمبر ایک سو دو صفحہ نمبر ایک سو سولہ یعنی ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام اس وقت جب آراب والے دن میزان عمال نصب کیا جائے گا تو ہمارے شفی ہوں گے دوسرا مطلب شفاعت کے حوالے سے ہے کہ مسئلہ شفاعت اسلام کے مسلمہ امور میں سے ہے یعنی شفاعت گناہوں پر رقبت دلانے کا نام نہیں ہے بلکہ رحمت خدا سے نا امید ہونے والوں کو توبہ اور پشیمانی اور شفاعت کی امید دلانے کے ذریعے سے ہے ذریعے سے رحمت خدا کے بارے میں امید دلانے کا نام ہے تاکہ شفاعت کے ذریعے سے نجات پانے کی شرائط پوری ہو سکیں قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر اس نے پروردگار کے ساتھ شفاعت کا حق خود اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہونے کا ذکر موجود ہے اور شفاعت کے بھی کئی مقام ہیں دنیا میں موت کے وقت اور موت کے بعد مگر قیامت سے پہلے اور قیامت میں مختلف مقامات پر اور محشور ہوتے وقت اور مقام عراف پر اور پلس رات سے گزرتے ہوئے اور حوز کوسر کے کنارے اور بحشت یا دوزخ کے دروازوں پر وغیرہ اگر یہ شفاعت امت کے گناہگار لوگوں کے لیے ہے اگر البتہ کہ یہ شفاعت امت کے گناہگار لوگوں کے لیے ہے وگرنا خالص کافر اور مشرق لوگ اس شفاعت کو نہ پاسکیں گے البتہ خالص مومنین بغیر حساب و کتاب کے بحشت میں داخل ہوں گے ہاں انہیں بھی اپنے درجات میں اضافہ کرانے کے لیے شفاعت کی ضرورت ضرور پیش آئے گی امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے نحن العراف نحن صاحب العراف حوالہ اس تفسیر نور ساقلینجل نمبر دو صفحہ نمبر بتیس یعنی ہم عراف اور صاحب عراف ہیں مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ نحن اصحاب العراف یعنی وعمی واخی وابن عمی یعنی ہم مقام عراف کے حاکم ہیں اور میرے چچا اور میرے بھائی اور میرے چچا ذات بھائی حوالہ تفسیر نور ساقلینجل نمبر دو صفحہ نمبر بتیس ایک اور مقام پر مولای متقیان ارشاد فرماتے ہیں یعنی میں ہی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا اور صاحب عمر ہوں حوالہ تفسیر نور ساقلین جل نمبر دو صفحہ نمبر بتیس اب ایک سوال اور اس کا جواب پیش خدمت ہے سوال یہ ہے کہ قرآن میں باز آیات ایسی ہیں جو شفاعت کا انکار کرتی ہیں مثلا پہلی آیت جو سور شورا کی آیت نمبر اٹھاسی اور نواسی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے یعنی قیامت کے دن مال و اعلات کچھ بھی کام نہ آئے گا مگر جو پاک قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف آئے گا دوسرے مقام پر سور مومنون کے آیت نمبر ایک سو ایک میں ارشاد ہوا فَإِذَا نُفِقَ فِسْصُورِ فَلَعَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذٍ وَلَا يَتَسَعَالُونَ یعنی جب سور بھونکا جائے گا تو اس وقت ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں ایک دوسرے سے مدد کا سوال نہیں کریں گے تیسرے مقام پر سور عابس کی آیت نمبر چونتیس سے چھتیس تک میں ارشاد ہوا یَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنَا خِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ یعنی جس دن انسان اپنے بھائی سے اور ماں باپ اور بیوی بچوں سے فراری اختیار کرے گا جواب یہ ہے کہ ان آیات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو مال و دولت اور اولاد و دیگر رشتہ دار اسے نجات نہیں دلا سکیں گے مگر یہ کہ وہ قلب پاک رکھتا ہو تو جو لوگ قلب پاک رکھتے ہیں وہ تو بغیر شفاعت کی جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن وہ مومنین جن کے قلب بلکل پاک نہیں ہوں گے وہ لوگ ہیں جو شفاعت سے ہم کنار ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقا موسیقا